دنیا بھر کی کرکٹ لیگز میں پاکستانی پلیئرز کی شاندار کارکردگی کا سلسلہ جاری گزشتہ روز دی ہنڈرڈ لیگ میں عماد وسیم کی شاندار باولنگ جبکہ گلوپل ٹی ٹوینٹی لیگ میں افتخار احمد کی زبردست بیٹنگ مکمہ تفصیل بتائیں گے آپ کو اس ویڈیو میں مگر اس سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں دی ہنڈرڈ لیگ دو ہزار چوبیس کا چوتھا میچ ٹرینٹ راکٹس اور نادرن سپر چارجرز کے درمیان لیڈز کے مقام پر کھیلا گیا پاکستانی آل راؤنڈر عماد وسیم ٹرینٹ راکٹس کی پلینگ الیون کا حصہ تھے ایک سو چھاسی رنس کے حتف کا تاقب کرنے والی نادرن سپر چارجرز کی ٹیم مقررہ سو گینوں پر ایک سو اٹیس رنس بنا سکی عماد وسیم سب سے کنجوس بولر ثابت ہوئے جنہوں نے سات ڈارٹ بالز پھینکتے ہوئے بیس گینوں پر صرف تیرہ رنس دے کر ایک قیمتی وکٹ حاصل کی دوسری طرف کینیڈا کی گلوبل ٹی ٹوینٹی لیگ دو ہزار چوبیس کے دوسرے میچ میں پاکستانی بیٹس مین افتخار احمد کی زبردست بیٹنگ مونٹریال ٹائگرز کے خلاف میچ میں بنگلہ ٹائگرز کے افتخار احمد نے چوبیس گینوں پر دو چوکوں اور ایک چھکے کی مدد سے اٹھائیس رانس کیننگز کھیلی گلوبل ٹی ٹوینٹی دو ہزار چوبیس میں آج بنگلہ ٹائگرز کا مقابلہ وینکوور نائٹس کے ساتھ ہوگا پاکستان کے آصف علی وینکوور نائٹس جبکہ افتخار احمد بنگلہ ٹائگرز کی نمائندگی کریں گے